وَلَا يَهُلُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ وَوَائِلُ الْلِلْ مُسَلِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اگر اس گود میں ماں ان کی اچھی تربیت کرتی ہے تو وہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھے معاشرے کے لیے اچھے شخص ثابت ہوتے ہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ننی سی پری کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس کی ماں نے اس کی کیا خوبصورت تربیت کی ہے اور کیسے اسے قرآن پاک یاد کروایا ہے آپ دوست اس ویڈیو میں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے وَلَا يَهُلُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ وَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْغُطْمَةِ وَبَعَذُ وَعَقَبَ الْغُطْمَةِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَوَيرًا أَبَابِينَ لَعْمِهِمْ بِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّينَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَذِهِنِ الْمَنْفُوشِ يَوْمَ إِذِي يَزْدُرُ النَّاسُ وَاشْتَعْتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَوْمَ الْمِسْكَ عَلَى دَرَّةٍ غَيْرَيْهِ يَرَى ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ هِلْمَ الْيَكِينَ فَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ فَإِنَّهُ لِهُمْ بِالْخَائِرِ الْأَشَدِيدَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٌ تَنَزَّلُ الْمَنَائِكَ تُوَرُّوْا بِيهَابِ مِنْ قُلْ يَمْ اس ویڈیو میں ایک ننی سی بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے اس کی ماں کسی صورت کی ایک آیت پڑھتی ہے تو اس سے آگے یہ بچی پڑھنا شروع کر دیتی ہے یعنی اس بچی نے قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کر رکھا ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کرنے چاہیے تاکہ آنے والے کل میں وہ ایک اچھا فرد ثابت ہو سکے اور معاشرے کی ترقی اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ